ہلو دوستوں ویلکم ٹو اکاؤنٹنگ سیکھو دوستوں آج کی اس ویڈیو میں ہم سمجھیں گے کومرس کے بارے میں کی کومرس کیا ہوتا ہے اس میں کیا کیا چیزیں انکلوڈ ہوتی ہیں دوستوں جیسا کی آپ جان چکے ہیں کہ بزنس جو ہوتا ہے اس کو دو کٹیگریز میں ڈیوائیڈ کرتے ہیں جس میں ایک ہوتا ہے انڈسٹری اور دوسرا کومرس اب انڈسٹری کے بارے میں ہم اس سے پہلے کی ویڈیوز میں سمجھ چکے ہیں کہ انڈسٹری کیا ہوتی ہے یہ کتنے ٹائپس کی ہوتی ہے آپ اس ویڈیو کو چینل میں جا کر دیکھ سکتے ہیں اور دوسرا یہ جو ہے کومرس کومرس کے اندر بہت ساری چیزیں آتی ہیں اس سے پہلے کی ویڈیو جو ہماری تھی ٹریڈ کے بارے میں وہاں ٹریڈ بھی اس کومرس کا ہی ایک پارٹ ہے حصہ ہے تو ٹریڈ کے علاوہ بھی کچھ چیزیں ہیں جو کومرس میں ہی آتی ہیں تو اس کو ابھی ہم آج کی اس ویڈیو میں جانیں گے سب سے پہلے ہم جان لیتے ہیں کہ کومرس کی دیفنیشن کیا ہے اس کو اچھے سے سمجھ لیتے ہیں کومرس is the part of business which facilitates the movement and distribution of finished or unfinished but valuable goods and services from the producers to the end consumers on a large scale اس کا مطلب یہ ہے کہ کومرس کو ہندی میں ہم وارج کہتے ہیں یا ویابسائے یعنی business قوہ حصہ ہے جو بڑے پیمانے پر producers جو goods produce کرتے ہیں انہیں final customer تک جو اسے استعمال کرنے والے ہیں ان تک تیار یا ادھوری لیکن valuable goods جو ہوتی ہیں ان کی service کو distribute کرنے کی facility یعنی سویدھا پردان کرتا ہے اس طرح کومرس goods کو exchange کرنے کا ایک organized system ہے یا producer اور consumer کے بیچ ایک link create کرتا ہے اور کوشش کرتا ہے کہ جو product ہے جو product یا services ہیں وہ اس پرسن کے پاس صحیح سمائے پر صحیح جہاں پر مل جائے یا پہنچ جائے اس طرح commerce includes all the activities necessary to facilitate trade which means to deliver goods and services from manufacturers to consumers اس طرح اس کومرس میں وہ سبھی activities یا گتیوی دیا شامل ہوتی ہیں جو اس business کو سویدھا جنک بنانے کے لیے ضروری ہوتی ہیں جس کا مطلب یہ ہوا کی manufacturers کے تھروں consumers تک goods یا services کو پہنچانا facilitate کا مطلب ہوتا ہے کہ آسان بنا دینا تو یا commerce جو ہوتا ہے یا trade کو آسان بنا دیتا ہے کیونکہ trade میں تو بس ہم goods کو خریدتے اور بیجتے ہیں اب اسے کس طرح consumer تک پہنچانا ہے customer تک پہنچانا ہے یا commerce اس کی help کرتا ہے اب اس commerce کو ہم اس ایک short form یا you کا ایک formula سے اچھے سے سمجھ سکتے ہیں c is equal to t plus a یہاں c stand کرتا ہے commerce t for trade اور a aids to trade اس طرح commerce کے اندر یہی دونوں چیزیں شامل ہوتی ہیں trade اور aids to trade اب آئیے اسے آگے اور detail میں سمجھتے ہیں تو یہاں commerce دو پارٹ میں divide ہو جاتا ہے ایک trade اور دوسرا aids to trade اگر ہم بات کریں trade کی trade means buying and selling of goods and services in order to earn profit trade کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پیسے کے بدلے میں وسطوں اور سیواؤں کو خریدنا اور بیچنا اب یہ commerce جو ہوتا ہے یا trade کے compare میں کافی broad ہوتا ہے کیونکہ اسی کے اندر ہی trade آتا ہے اس trade میں تو بس لین دین ہی شامل ہوتے ہیں پر commerce میں اس کے آگے کی ساری چیزیں اس کے آگے کی جو factors ہوتے ہیں جو activities ہوتی ہیں کس طریقے سے وہ کیا جائے گا وہ ساری چیزیں آتی ہیں trade کے بارے میں اور detail میں جاننے کے لیے آپ جسٹ اس سے پہلے کی ویڈیو دیکھ سکتے ہیں یہاں بس تھوڑا سو اس کے بارے میں جان لیجئے trade کو دو categories میں divide کیا گیا ہے اس میں ایک ہے internal trade اور دوسرا external trade اب internal trade وہ ہوتا ہے جو ویپار یعنی جو trade ہم اپنے دیش کے اندر کرتے ہیں اپنے ہی دیش میں الگ الگ جگہوں پر جب goods یا services کو ہم بیچتے ہیں تو وہ internal trade کے اندر آتا ہے اور external trade کو ہم foreign trade کے نام سے بھی جانتے ہیں جب کوئی ویپار الگ الگ دیشوں یا سرکاروں کے بیچ ہوتا ہے تو وہی external trade کہلاتا ہے اس میں goods یا services الگ الگ دیشوں کو بیچی جاتی ہیں اب internal trade میں دو چیزیں شامل ہوتی ہیں wholesale اور retail wholesale trade کا مطلب تھوک ویپار جب بڑی ماترہ میں یعنی large quantity میں goods کو خریدا اور بیچا جاتا ہے تو وہ wholesale کہلاتا ہے اور retail کا مطلب food car ویپار جب چھوٹی چھوٹی ماترہ میں goods کو خریدا اور بیچا جاتا ہے تو وہ retail کہلاتا ہے اس میں ہم اور آپ جو چھوٹی چھوٹی دکانوں سے سامان خریدتے ہیں تو وہی retail ہے اب external trade جو ہوتا ہے اس میں دو چیزیں شامل ہوتی ہیں import اور export import کا مطلب جب ایک دیش کسی اور دیش سے کوئی goods یا services اپنے دیش میں مگاتا ہے تو وہ import کہلاتا ہے اور export جب ہم اپنے دیش کی goods یا services کو کسی اور country میں کسی اور دیش میں بھیجتے ہیں تو وہ export کہلاتا ہے تو اس طرح یہ ساری چیزیں trade میں ہی شامل ہوتی ہیں اب آئیے آگے جانتے ہیں aids to trade کے بارے میں کیا کیا ہوتے ہیں یہ جو ہوتے ہیں یہ اس trade کو support کرتے ہیں اسی لیے انہیں ویپار کے سہایق یعنی acceleries to trade بھی کہا گیا ہے کیونکہ goods کو خریدنے اور بیچنے کے لیے بھی بہت ساری services کی بھی ضرورت پڑتی ہے تو وہ ساری services aids to trade کے انڈر آتی ہیں تو یہ ساری services جو ہیں یہ اس میں آئیں گی اب اس میں یہ جو پہلا ہوتا ہے transportation transportation کا مطلب goods کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پر پہنچانا یہ trade کو بڑھانے میں کافی help کرتے ہیں raw material کو لانے اور goods کو consumer تک پہنچانے دونوں میں transportation کافی helpful ہوتا ہے اسی سے goods یا product ہم آپ تک پہنچتے ہیں کیونکہ ایک product بنتا کہیں اور ہے اور اس کو استعمال کرنے والے customer وہ ہر جگہ ہوتے ہیں تو وہ customer کتنی ہی دور کیوں نہ ہو اگر ان کی demand ہے وہ اس product کو buy کرنا چاہتے ہیں تو وہ product ان تک کسی بھی طرح پہنچایا جاتا ہے transportation میں چھوٹی بڑی گاڑیاں railways airways ان ساری چیزوں سے goods کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچایا جاتا ہے اور دوسرا یہ banking banking facilities کے تھرو business کو کافی funds ملتے ہیں اس سے ان کا work جو ہوتا ہے وہ smoothly چلتا رہتا ہے جو business man ہوتے ہیں وہ bank سے loan لیتے ہیں اور اپنے کام کو وہ smoothly کرتے رہتے ہیں اور بعد میں ان amount کو ای 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 یا کشتوں میں pay کرتے ہیں اس کے علاوہ ایک جگہ سے دوسری جگہ پیسے بھیجنے میں بھی یا banking اس business اس میں risk involve ہوتا ہے اس میں price کم زیادہ ہونا store میں کوئی problem آ جانا جیسے آگ لگ گئی اس میں چوری ہو جانا یا الگ الگ طرح کے risk اس میں business میں ہوتے ہی ہیں یہ businesses ان ساری چیزوں سے free ہونے کے لیے insurance لیتے ہیں جو اگر آگے ایسا کچھ ہوتا بھی ہے یا advertising کافی help کرتی ہے advertising یا یوں کہیں publicity کے through consumer کو یا customer کو ان کے product کے بارے میں پتا چلتا ہے ساتھ ہی ساتھ انہیں کیسے استعمال کرنا ہے اس product کو کس طریقے سے استعمال کرنا ہے اس کے features کیا کیا ہیں اور بھی ساری چیزیں جو ہوتی ہیں وہ ایس advertising میں ہی ساری چیزیں بتائی جاتی ہیں اس طرح جتنی زیادہ advertising ہوگی اتنی زیادہ سے زیادہ sale بڑھے گی اور business کو profit ہوگا اگر advertising کریں گے ہی نہیں تو جو normal sale ہوتی ہے وہ sale بس اتنی ہی ہوگی اور نئے customer ہم سے نہیں جوڑ پائیں گے advertising کے تھو یا پتہ بھی چلتا ہے کسٹمر کو پتہ چلتا ہے کون سا product market میں نیا آیا ہے اور کون سا future میں نیا آنے والا ہے تو اس طرح trade کو بڑھانے میں کافی help کرتی ہے next اور last ہے warehousing جب product ready ہو جاتا ہے تو اسے warehouse میں ایک جگہ پر safe ہوتی ہے تب تک ان product کو اس warehouse میں ہی رکھا جاتا ہے اس طرح جیسے گیوہوں چاول یا اور بہت ساری چیزیں جو ایک سیزن میں ہی ہو پاتی ہیں جب ان کی ضرورت ہمیں پورے سال ہوتی رہتی ہے تو ان کو بھی ایک جگہ پر safe warehouse میں رکھا جاتا ہے جب ان کی demand بڑھتی رہتی ہے تو دیرے دیرے وہاں سے اس کو نکال جاتا ہے تو اس طرح دوستو یہی کچھ ویپار کے سہایک ہوتے ہیں جو اس ویپار کو بڑھانے میں کافی help کرتے ہیں اور انہیں سویدہ بھی پردان کرتے ہیں چاہے وہ ویپار internal کیا جا رہا ہے یا external اس کے علاوہ ایک communication بھی ہوتا ہے جو کافی helpful ہوتا ہے جس میں telephone fax email internet آدھی کی مدد لی جاتی ہے تو دوستو بس آج کی ویڈیو میں اتنا ہی ویڈیو اگر useful لگی ہو تو اسے like ضرور کریں اور آگے بھی ایسی اور ویڈیو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں Thank You